اسلام علیکم میں ہوں اخترہ باسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وارلڈ سپورٹس آئی سی سی چیمپنڈ سٹرافی دو ہزار پچیس کا آخر کیا ہونے جا رہا ہے اب صورتحال یہ ہے کہ تمام فریکین چاہے پاکستان ہو چاہے آئی سی سی ہو چاہے انڈیا ہو اب ان کو اس بات کا پتہ لگ چکا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے اب صرف یہ دیکھنا ہے کہ فیس سیونگ کس طرح ملتی ہے اب بھارتی بورٹ جسے بڑک تو مار دی ہے کہ وہ پاکستان نہیں جائے گا اب اسے پتہ لگ گیا ہے کہ پاکستان کا رییکشن بھی سخت آیا ہے گو کہ ابھی تک بی سی سی آئی نے آئی سی سی کو ریٹن نہیں کہا کہ ہم پاکستان نہیں جائیں گے زبانی طور پر کہا ہے اور اسی لیے ابھی تک انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے پاکستان کے اس خط کا جواب تک نہیں دیا جس میں پی سی بی نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے اگر انڈیا نہیں آتا تو ہمیں لکھ کر ٹھوس وجہ بتا ہے کہ کس وجہ سے وہ یہاں نہیں آرہا اور یہاں پر لگ پتا گیا ہے آئی سی سی کو بھی آئی سی سی میرز بی سی سی آئی ایک ہی بات ہے توڑا تھا فرق ہے تو انہوں میں اور بی سی سی آئی اب وہ ریٹن لکھ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے اب وہ ایک کوئی درمیانی راستہ نکال رہے ہیں تاکہ سب کو فیز سیونگ مل جائے اب انڈیا کو کم از کم اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ شاید اس نے کچھ زیادہ ہی کر لیا ہے لیکن اب وہ اسے پیچھے ہٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار نہیں ہے کیونکہ پھر اس کی جگہ سائی ہوگی میڈیا پر اس کی بات ہوگی اور اس طرح کے اس کے اوپر بہت تنقید ہوگی اچھا میں معذرت چاہتا ہوں یا آپ کو ایک آواز سنائی دے رہی ہوگی بیگرونڈ میں یہ انویٹر جو ہے آج مسئلہ کر رہا ہے تو یہ پورے سب ہر روم میں یہی حال ہے اب بھارت چاہ رہا ہے کہ اسے فیس سیونگ مل جائے تاکہ کم از کم وہ کچھ بات کرنے کی پوزیشن میں ہو کہ یار ہم سے ہم نے یہ کر دکھایا ہے ہم نے اتنی اپنی بات جو ہے منوالی ہے اور پی سی بی بھی اپنے موقف سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے اور آئی سی سی وہ اس طرح تیار نہیں ہے کہ پاکستان یا پھر انڈیا کے بغیر آئی سی سی چیمپنٹس رافی کرا دی ہے کیونکہ مسئلہ ریوینیو کا ہے اور جو ایک امید کی جا رہی ہے اور ایون کے اگر آئی سی سی چاہے بھی تو براڈ کاسٹرس بلکل نہیں مانیں گے اور ان سے کیا گیا جو ایگریمنٹ ہے وہ ٹوٹ جائے گا اور آئی سی سی برحال اس پوزیشن میں نہیں ہیں اب تینوں فرقین آپس میں بری طرح فسے ہوئے ہیں اور ایک تو یہ کہ وقت جو ہے کم ہوتا جا رہا ہے سو دن سے کم ہو رہے ہیں اور ابھی تک شیڈیول سامنے نہیں آسکا اس حوالے سے بیک گرونڈ پر بہت تیزی سے باتیں ہو رہی ہیں بات چیت ہو رہی ہے حل نکالے کے کوشش کی جا رہی ہے لیکن ہر کوئی اپنی بات پر اڑا ہوا ہے بی سی سی آئی بھارتی حکومت سے پرمیشن لینے کے وجہ سے رکی ہوئی ہے پی سی بی نے پرمیشن لے لی ہے موقع واضح ہے اور آئی سی سی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ جواب دے سکے پی سی بی کے اس خط کا کہ در حقیقت بھارتی بورڈ یہ اپنی ٹیم کیوں نہیں بھیج رہا اب اس کا حل کیا نکالا جا رہا ہے جو تجویز ہے وہ اس میں سب کی فیس سیونگ ہے وہ یہ ہے کہ بھارتی ٹیم جو ہے وہ ہیبرٹ مادل تسلیم بھی کرا لے اور پی سی بی یہ بات بھی تسلیم کرا لے کہ بھارتی ٹیم پاکستان آ رہی ہے اور آئی سی سی انڈیا اور پاکستان کا میج کرا کر خوش ہو جائے برادکاسٹر بھی خوش پی سی بی بھی خوش بی سی سی آئی بھی خوش آئی سی سی بھی خوش تو یہ سارا کس طرح ہوگا اب اس کا حل یہ سوچا جا رہا ہے کہ بھارتی ٹیم جو پاکستان کے ساتھ میچ ہے یا کمارچ کو وہ کھیلنے کے لیے پاکستان آ جائے یعنی کہ پاکستان ایک میچ کھیلنے کے لیے آ جائے انڈیا اور پاکستان کا میچ لاہور میں ہو اس کے بعد وہ واپس اپنے ملک چلی جائے یا پھر دبائی چلی جائے اور انڈیا اپنے جو باقی میچز ہیں وہ دبائی میں کھیلیں یعنی کہ یو ای میں کھیلیں اور اگر وہ سیمی فینل کے لیے کوالیفائی کرتی ہے تو سیمی فینل بھی دبائی ہی کے اندر ہوگا لیکن اگر وہ فائنل کے لیے کوالیفائی کرنے میں کامیاب ہو گئی تو وہ پھر پاکستان آئے گی تو اس طرح انڈیا کے پاکستان آنے کی پی سی بی کی بات بھی پوری ہو جائے گی اور انڈیا کا ہیبریڈ مادل تسلیم کرانے کا جو مطالبہ ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا اور آئی سی سی بھی انڈیا اور پاکستان کا میچ کرا کر کسی اے تک ریلیکس ہو جائے گا لیکن اس میں مسئلے اور آ رہے ہیں باقی ٹیموں کے آ رہے ہیں اور اس میں جو لاجسٹک مسائل ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں گو کہ یہ ممکن ناممکنات نہیں ہے یہ آئی سی سی کرا سکتا ہے اس طرح جو آئی سی سی کے ایونٹس ہوتے ہیں ورلڈ کپ وغیرہ وہ ایک ٹیم پر تین تین چار چار ممالک میں بھی ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب وقت بہت کم ہے شیڈیولنگ کرنی ہے تمام ممالک کو جو ہے نیا شیڈیول بھیجنا ہے ان سے اپروول لینی ہے منظوری لینی ہے کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو کیونکہ جو پہلا شیڈیول ہے وہ آرڈی تمام کرکر بورٹس کو دیا جا چکا ہے اور وہاں سے پروول آ چکی ہے لیکن اب نیا شیڈیول تیار کرنے میں اسے سٹی کرنے میں منظوری لینے میں ٹیم لگ رہا ہے تو یہ چیزیں ہیں ابھی تک یہ کنفرم بھی نہیں ہے کہ اس نئے فارمولے پر کیا تمام جو تین فرقین ہے پاکستان آئی سی سی اور انڈیا تینوں راضی ہیں یہ ابھی تک کنفرم نہیں ہے یہ تجویز ہے جو کہ آئی سی سی کے ایوانوں میں گونج رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہی فارمولہ ہی ہے تمام جو فرقین ہیں ان کی فیہ سیونگ کا ورنہ جو اسے پیشی ہٹے گا اس کو زلط کا سامنا کرنا پڑے گا تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا تو اس لیے یہی ایک فارمولہ ہے جو کہ لگ رہا ہے کہ کسی حد تک قابل عمل ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے حوالے سے آئندہ آنے والے چاند گھنٹوں یا چاند دنوں میں کیا بڑا بریک تھو ہوتا ہے